موسیقی رومی دور کی یہودی باگیوں کی تلواریں اسرائیلی سہرہ سے دریافت ہوئی ہیں اسرائیل کے سہرہ کے قریب ایک گار سے قدیم نوادرات کا ایک زکھیرہ دریافت کیا گیا ہے جس میں چار تلواریں بھی شامل ہیں مہرین ایسار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ تلواریں رومی سلطنت کے خلاف بگاوت کرنے والے یہودی باگیوں کی ہو سکتی ہیں مہرین نے ان تلواروں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان کے ڈیزائن کا متعلق کرنے کے بعد کیا ہے جو رومن سپارٹا تلواروں سے بہت ملتا جلتا ہے جبکہ ان تلواروں میں سے ایک تلوار پر ایک انگوٹھی والا ہینڈل بھی بنا ہوا ہے جو بالکل تاریخی رومی دور کی اکاسی کرتا ہے گار سے دریافت ہونے والے قدیم نوادرات کے زکھیرے میں رومی دور کا ایک نیزہ بھی شامل ہے جسے پہلم کہا جاتا ہے یاد رہے کہ جس گار سے ایک قدیم نوادرات کا زکھیرہ دریافت کیا گیا وہ بہیرہ مردار کے قریب واقعہ ہے اور یہ رومی دور میں رومی حکمرانوں کے تسلط کی مقالفت کرنے والے یہودی باغیوں کے لیے ایک پناہگاہ کے طور پر استعمال کی جاتی تھی گار کے دروازے پر بارکوک بھگاوت کے وقت کا ایک سکہ بھی ملا ہے اسٹرائیلی اثار قدیمہ ایتن کلین کا کہنا ہے کہ گار میں گہری دراروں کے اندر ان تلواروں کو دنستہ طور پر شپانے سے یہ پتا چلتا ہے کہ مکنہ طور پر یہ رومی فوجیوں سے مالے گنیمت کے طور پر لی گئی تھی یا پھر انہیں کسی جنگ کے میدان سے حاصل کیا گیا تھا